مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ جائے کہ کوئی ہمیں مسلسے اٹھانا چاہے تو ہمارا دل رو رہا ہوں کہ ہمیں کیوں اٹھایا جا رہے ہیں ہم حسرت کر رہے ہوں کہ اے اللہ وقت ہوتا تمہیں اور اللہ کی عبادت کرتی تمہیں اور اپنے نام عمال میں عمال کو بھر لیتی قیامت کے دن انسان کے عمال کو دیکھا جائے گا اور وہ عمال کرنے کا وقت آ جائے حضرت اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُمْ بِمَّا عَمِلُ کہ قیامت کے دن ہر بندے کا درجہ اس کے عملوں کے مقدر ہوگا جس بندے کا درجہ انچا ہوگا یہ وہ بندہ ہوگا جس کے عمل بہت زیادہ ہوگے اور چونکہ نبی علیہ السلام کے درجہ سب سے انچا ہوگا اس لئے قیامت کے دن ہر بندے کی یہ چاہت ہوگی کہ میرا درجہ انچے سے انچا ہو اور نبی علیہ السلام کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے اور نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ پانے کے لئے عمل کرنے پڑے گی طالبات کے دل میں یہ شوق ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں چھپ چھپ کے عمل کریں اللہ کے لئے عمل کریں ایسے عمل کریں کہ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارا درجہ قیامت کے دن انچا ہو اور مجھے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ مل جائے نبی علیہ السلام کے نیبر ہڈ میں جگہ مل جائے یہ عمل کرنے کا وقت آج ہے حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے انسان جو کھیتی بوتا ہے کل اسی کھیتی کو کٹے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی کر کر درخت بھوئے اور اس کے اوپر اسے سیب کے پھل مل جائیں جو کی کر بھوئے گا اس کو کانٹے ملیں گے جو سیب کا دخص بھوئے گا اس کو پھل سیب کا ملے گا لہذا آج نیکیوں کے بیج ہم بولیں تاکہ قیامت کے دن ان کا عجر ہمیں ملے اور اس کے بدلے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے یہ ہے نیک اعمال کا شوق ہونا ہمارے بعض بزرگ جو تھے وہ بہت قصر سے عبادت کرتے تھے چنانچہ ایک ایسے بڑے بھی تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ ستر سال کی عمر میں وہ روزانہ ستر تواف کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ ہم ایک دفعہ عمرے پر گئے پندرہ دن کا وقت تھا تو میں نے گھر کے بچوں کو بیٹھ کے ترغیب دی کہ بچوں پندرہ دن ہیں تو پندرہ دن میں سو تواف تو مکمل کر لو تو میرا بیٹا سحف اللہ اس وقت اٹھارہ سال کی عمر کا تھا کہنے لگا ابو جی میں کروں گا سو تواف لو جی وہ صبح دو پیر شام تواف میں لگا ہوتا تھا کر رہا ہوتا تھا تواف مجھے بھی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے کہ نوجوان بچہ ہے اگر یہ سو تواف کر لے تو بہت اچھی بات ہے پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ لگڑا کے چل رہا ہے میں نے پوچھے بیٹا کیا ہوا ہے کہتے ہیں ابو جی تواف کرنے کے وجہ سے میرے پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا یہ بات سن کہ میں اپنے ہوتل کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی سالیہ جو ہے وہ اسٹری گرم کر کے اپنے پاؤں کے تلوے کو گرم کر رہی تھی میں نے پوچھے یہ کیا کر رہی ہو بیٹی کہنے کہ ابو جی میں نے تواف چکے زیادہ کی ہیں نا تو میرے پاؤں کے تلوے پر چھالے سے بن گئے ہیں تو میں کفڑا اوپر رکھ کے اسٹری سے اس کو ذرا گرم کر رہی ہوں تاکہ ٹھیک ہو جائے اب یہ دونوں بچے جوان تھے صحت مند تھے اور پندرہ دن میں ان کے لئے سو تواف کرنے مشکل ہو گئے تھے جبکہ وہ بزرگ ستر سال کی عمر میں ایک دن میں ستر تواف کرتے تھے اور ہر تواف کی دو رکعت واجب تواف ہوتی ہے تو دو رکعت کا مطلب ستر ضرب دو ایک سو چالیس رکعت تو نفلی بن گئے ہیں اب آپ غور کریں ہم کبھی رمضان میں ہمت کر لیں نا جی کہ آج ہم نے نفل پڑھنے ہیں شب قدر کی رات ہے تو ہم سے تو پانچ دس نفل نہیں پڑھے جاتے ہیں سچی بات ہے کہ چند نفل پڑھیں تو اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم نماز میں سمع اللہ کہنے کی بجائے کوئی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے کوئی اللہ کل رہا ہوتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ ایک سو چالیس رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے وہ روزانہ سے ایک سو چالیس رکعت نفل پڑھتے تھے اور ستر تواف اس کے علاوہ تھے اور باقی اعمال اس کے بھی علاوہ تھے ایک شوق تھا جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا تھا شراج ایک اکوانی عالم تھے وہ محضور سے اور میں نے انہیں دیکھا کہ ویلٹیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور خود آگے جل بھی نہیں سکتے تھے کوئی ان کو تواف کرواتا تھا تو کبھی کوئی بچہ تواف کروارہ ہوتا کبھی کوئی نوجوان تواف کروارہ ہوتا کبھی کوئی عورت ان کی ویلٹیئر دھکیل کے ان کو تواف کروارہ ہوتی اور ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ ایک فوجی ان کی ویلٹیئر چلا کے ان کو تواف کروارہ تھا ہر وقت تواف کرتے رہتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور اپنے وقت کو آمال میں خرچ کیا چنانچہ کئی ہزارات ایسے بھی تھے جو روحانہ ایک قرآن مجید حرم میں پڑھا کرتے تھے ہم پندر دن کے لیے جاتے ہیں اور پندر دن میں ایک قرآن پاک پڑھ کے واپس نہیں آتے وہ ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے ایک شوق تھا ایک ولولہ تھا ایک جذبہ تھا کہ ہم کچھ کریں اور پھر وہ لگے رہتے تھے لگے رہتے تھے کرتے رہتے تھے آمال کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر آمال کرتے تھے یعنی ان تھک محنت کرتے تھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نیکی کا موقع ہو تو انسان بھاگ بھاگ کے نیکی کرے دوڑ دوڑ کے نیکی کرے اور اگر گناہوں کا موقع ہو تو انسان گناہ سے بچے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس لیے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی بنتا ہے اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت کا مقام مرتبہ مل جاتا ہے لہذا طالبات دلوں میں یہ اہد کریں کہ آج کے بعد زندگی کے وقت کو ہم نیکی میں خوب خرچ کریں گی اور گناہوں سے ہر ممکن بچ کر زندگی گزاریں گی یہ علم کی نشبت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی علماء ورشت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں چنانچہ قیامت کے دن اس نشبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر خصوصی مہربانی فرمائیں گے جو علماء ہوں گے حضیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن جیز کا حافظ بنے گا قیامت کے دن دس جہنمیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی اس کو اجازت ہوگی اور جو بندہ عالم بنے گا اس کو اپنے ساتھ چار سو بندوں کو لے جانے کی اجازت ہوگی حضیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں شہر آباد کر دیتے ہیں تمہیں اکثر حیران ہوتا تھا کہ شہر آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر استاذ نے مجھے سمجھایا کہ دیکھ کچھ دنیا میں جو بڑے نواب ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایک آتھ گھر نہیں بناتے وہ پوری سٹیٹ بناتے ہیں اپنی جیسے نواب آف کالباغ پوری سٹیٹ ہی ان کی ہوتی ہے اسی طرح عالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں پورا شہر آباد کریں گے اور اس شہر میں وہ لوگ رہیں گے جو اس کے مفتدی ہوں گے اس کے شاگرد ہوں گے اس سے محبت کرنے والے ہوں گے یعنی یہ عالم خود بھی جنت میں جائے گا اور جتنا اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی تو وہ سب لوگ بھی جنت ہی میں جلے جائیں گے تو نبی اسلام نے اشارت فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیٹی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا نیک عامال یہاں پر کر سکتے ہیں کریں کتابوں میں واقعہ لکھا ہوئے ایک بندہ حافظ قرآن تھا اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کا پڑھا شوف تھا ہوتا ہویا چنانچہ اپنی وفات کے کوئی دس پندرہ سال بعد وہ اپنے کسی رشتہ اللہ رب کو خوابیں ملا رشتہ اللہ رب سے پوچھا کہ بتائیں جی آگے کیا بنا اس نے بتایا کہ اللہ تعالی نے میرے اپر فضل فرما ریا اور میری قبر کو جنرل کا باپ بنا ریا تو میں نے اللہ تعالی سے یہ فریاد کی کہ یا اللہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوف تھا آپ مجھے اجازت دے دیں میں قبر میں قرآن پڑھتا رہوں تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت دے دی لہذا میں تو اتنی قبر میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں اور اس وقت تک میں چھ ہزار مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ چکا ہوں جب اس نے یہ الفاظ کہنا کہ میں چھ ہزار مرتبہ قرآن مکمل پڑھ چکا ہوں تو سننے والے نے کہا سبحان اللہ اس بندے نے کہا کہ تم اتنا تاجب کیوں کر رہے ہو یہ چھ ہزار قرآن پڑھنے کا میرا عمل آپ لے لو اور ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے یہ عمل مجھے دے دو تو بندہ اور حیران ہوا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میں قبر میں ہوں چھ ہزار دفعہ قرآن پڑھنے پر بھی مجھے کوئی عجر نہیں ملے گا اور آپ زندہ ہو آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر آپ کو عجر ملے گا لہذا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا میرے ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل نہیں ہے تو ہم تو ابھی الحمدللہ بندہ ہیں جو چاہیں کریں اس پر اللہ تعالیٰ سے عجر کے امیدوار رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذوہ عمل کا شوق عطا فرمائے خاص طور پر دو باتوں میں بچیاں بہت خیال رکھیں ایک تو یہ کہ پردے کی پابندی کریں عدل صحیح یہ جو سیل فون اور انٹرنیٹ کا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں یہ ایسا گناہ ہے کہ بندے کا ایمان برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حباظت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا فرمائے اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے عامال کو اپنے مہربانی سے قبولیت ادا فرمائے اور ہمیں اپنی پسندیزہ جگہ جنت ادا فرمائے ویسے یہ بچیاں جو حدیث مبارکہ آج پڑھ رہی ہیں یہ مبارک باد کے لائک ہیں کہ اس مادی دور میں جبکہ ہر بندہ مال دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے یونیورسٹی کالجوں میں لڑکیاں بھری ہوئی ہیں یہ وہ خوش نصیبتیاں ہیں جو مدرسوں میں آتی ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لئے یہ کل قیامت کے ان اللہ کے سامنے کہہ سکیں گی اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے اللہ جب صبح صبح قوم کی ساری بیٹیاں اٹھ کے بھاگتی تھی سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی طرف اے اللہ ہم چند وہ بندیاں تھیں جو قرآن کو سینے سے لگا کے اپنے مدرسے کی طرف جاتی تھی اور سارا دن اللہ تیرا قرآن پڑھتی تھی تیرے محبوب کا فرمان پڑھتی تھی ہم نے پردے میں زندگی گزاری نیکی میں زندگی گزاری صرف تجھے منانے کے لئے اے اللہ اب آپ ہم سے رہ لی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے ویسے بھی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے علماء کہاں ہیں تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ مخلوق میں جتنے لوگ علماء ہیں وہ سب اللہ کے عرض کے قریب ہو جائے جیسے مجمع میں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ لوگ سٹیج کے قریب ہو جائے تو یہ اعلان کیا جائے گا اب جب یہ اعلان کیا جائے گا تو ہاں خرب علماء ہوں گے جو اللہ کے عرض کے قریب ہو جائیں گے جب وہ اللہ کے عرض کے قریب ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ماشر علماء اے علماء کی جماعت لَمْ اَدَعْ عِلْمِ فِيكُمْ لِأُعْزِبُكُمْ میں نے تمہارے سینے میں جو علم کا نور عطا کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور بلا حساب تمہیں جنت ستا فرما دی سوحان تب احساس ہوگا کہ قیامت کے دن ہم نے دنیا میں کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم عالم بنے تھے اور اس علم کی نسبت سے علم کی برکت سے آج اللہ نے ہمارے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا یہ خوش نصیب بچیاں ہیں ان کے والدین کو مبارک ہو جو شادی شدہ ہیں ان کے خامدوں کو بچوں کو مبارک ہو ان بچیوں نے زندگی کے مقصد کفورہ کر لیا اور علم کا وہ نور حاصل کیا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی وراست ہے اور جس کی وجہ سے قیامت کے لئے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی یہ دعا بھی مانتے رہے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں علم اطاف فرما دیا اب ہمیں اپنی خشیت بھی اطاف فرما دیجئے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کی زندگی خیار کریں تو فرمایا انہ آمال بنی آدم وقال میوزن وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا ہم اردو زبان کو دیکھیں تو عادے الفاظ تو عربی کے ہیں اور عادے الفاظ فارسی کے ہیں ان سے مل کر اردو زبان مل گئی اور یہ ہوتا آتا ہے آپ دیکھیں انگریز زبان کے یہ الفاظ ہیں جو فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر انگریز زبان میں ماں کو مدر کہتے ہیں اب یہ مدر کا لفظ فارسی میں استعمال ہونا شروع ہوا اور انہوں نے اس لفظ کو مادر بنا دیا تو مادر کا مطلب بھی ماں ہوتا ہے اسی طرح انگریز زبان کا لفظ ہے ڈاٹر ڈاٹر بیٹی کو کہتے ہیں یہ لفظ فارسی میں استعمال ہونا شروع ہوا اور انہوں نے اس کو دختر بنا دیا ڈاٹر کو اب دختر اور مادر یہ فارسی زبان کے الفاظ کہہ جاتے ہیں ان کو انگریز زبان کا لفظ کوئی نہیں کہتا ہے اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں اور ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں بہت قصرت سے استعمال ہوتے ہیں پانچ سو کے قریب الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے بدن، روح، قلم، کتاب، ارش، کرسی، جنت، جہنم یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں لیکن اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کو اردو زبان کا لفظ کہتے ہیں ایک لفظ ہے مائدہ یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی مہدد ہی روڑنے ربنا انزل علینا مائدتم من السما تو اگر قرآن مجید کے الفاظ پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ زبانوں میں ایک زبان سے لفظ دوسری میں استعمال ہونا کوئی عجوبہ نہیں ہے یہ معمول کی بات ہے تو یہ قسطاف جو تھا یہ بھی رومی زبان کا لفظ تھا اس کا معنی تھا عدل لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے ایک ہی لفظ ہے القست اس کا معنی ہے انصاف اور ایک لفظ ہے القست زیر اور زبر کا فرق ہے اور اس کا معنی ہے ناانصافی چنانچہ جو قاسط ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اب دیکھئے کہ زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ گیا تو تعالوات یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ عربی زبان شخصی متعلق سے انسان نہیں جان سکتا کسی استاد سے پڑھنی ضروری ہے ورنہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کر جائے گا اور دھوکہ کھا جائے گا امام بخارین احمد اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کیا احمد بن اشکاب نے اس کو محمد بن فضیل سے روایت کیا محمد بن فضیل نے اس کو امارہ ابن کعقا سے نکل کیا اور انہوں نے اس کو ابو حضیل لانو سے نکل کیا اب یہ درمیان میں جتنے بھی راوی ہیں نا احمد بن اشکاب محمد بن فضیل امارہ ابن کعقا اور ابو ذرا یہ سارے کے سارے کوفہ کے رحمے والے تھے اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسلم بالکوفیین کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے نکل کیا مگر رابی سارے کے سارے کوفی تھے تو یہ مسلسل ان سے ہی روایت آگے چلی ہے وہ ابو رہن اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات روایت کی کلمتان کلمتان کا مطلب ہے کلامان دو کلام ایسے ہیں ہم کلم قلب فکر پر بھی استعمال کر لے چاہیں جیسے کلم تیبا کلم شہادت فکر ہے پورا پورا اس پر کلم قلب استعمال ہو رہا ہے تو کلمتان کا مطلب بنے گا کلامان دو کلام ایسے ہیں حبیبتانِ الاررحمان جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں رحمان کو بڑے پیارے کے کیا مطلب محبوبن قائلہما جو ان فکروں کو پڑے گا وہ اللہ کو پیارا لگے گا جیسے چھوٹا بچہ اللہ کا لفظ کہتا ہے نا تو پیارا لگتا ہے اس گھر میں ایک چھوٹے سی بکی ہے مہم اس سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے وہ کہتی ہے اللہ سب سے اچھا کون ہے وہ کہتی ہے اللہ اور اللہ کہتے ہو اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کا بیو سا لیا جائے اس کو کس کیا جائے تو دیکھیں اللہ کلا بچے کی زبان سے نکلا تو پیارا لگا اسی طرح جس بندے کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں وہ بندے اللہ کو پیارے لگتے ہیں تو حبیبت آنے اللہ الرحمان رحمان کو وہ بڑے پسند ہیں خفیفت آنے اللہ اللہ سان زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے عربی کے بعض حروب ہیں جن کو مخرج سے صفت کے ساتھ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کے تجیب پڑی ہو مشک کی ہو تو وہ تو نکال لیتا ہے عام مدہ نہیں نکال سکتا اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کا ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے ان کے حروف لین ہوتے ہیں اور ان کے مخرج جو ہیں وہ سہولت والے ہوتے ہیں لہذا یہ جو کلمات بتائے گئے ان میں ایسے حروف بہت زیادہ ہیں جو حروف لین ہیں اور ایسے حروف بہت زیادہ ہیں جن کو مخرج سے نکالنا آسان ہیں اس لئے فرمایا گیا خفیفتانِ علل لسان پھر آنکہ فرمایا سقیلتانِ فی المیزان مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی خوش اخلاقی کا عمل اس کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا تو جو خوش اخلاق لوگ ہوں گے دوسروں کو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں گے قیامت کے دن ان کا یہ عمل بہت بھاری بن کر ان کے نیکیوں کے نام عوال میں جائے گا اب عورتوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اب مردوں کو چاہیئے کہ وہ مردوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور جہاں گھر میں محرم مرد محرم عورتیں رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں جتنا ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ ہوگا تو یہ خوش اخلاقی کا عمل انسان کے لئے بخشش کا سبب بنے گا اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے عامال میں سے اس کا جو بچوں کا نان نفقہ تھا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا یعنی سب سے پہلے جو عمل نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا یہ نان نفقہ ہے جو خاند اپنی بیمی بچوں کو دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں مال کی فروانی دی ہے وہ بیمی بچوں پر خرچ کرنے میں کتا ہی نہ کیا کریں وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ اور ان کے رزق میں برکت دیں گے اور ان کا یہ عمل ان کے نام عامال میں ایسا ہوگا کہ جو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گا تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کلمتان دو کلمیں ایسے ہیں حبیبتانِ الالرحمان کے رحمان کو بڑے پیارے ہیں خفیبتانِ الاللسان لبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں سقیلتانِ فیل میلان لیکن قیامت کے دن میلان کے اندر بہت بھاری ہوں گے اب اتنی باتیں سننے کے بعد سننے والے کا دل کرتا ہے کہ کاش ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سے فکریں ہیں تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں ایک شوق فیضہ ہوتا ہے سامے کے دل میں یہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا خوبصورت انداز تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں دو فکریں بتا دیئے کوئی دھیان دیتا یا نہ دیتا محبوب نے پہلے ان کے دل میں جذبے کو بڑھایا چاہت شوق کو بڑھایا فرمایا کہ دو قلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں جو زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور نامائمال کے اندر بہت بھاری ہوں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور اگر وہ مندہ الحمدللہ بھی پڑھ لے تو والحمدللہ تملا اوہو تو الحمدللہ پڑھنے سے جو میزان کا باقی اصلاوت ہے وہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روز بردہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو کسرت سے استعمال کریں ہماری یہ تجربہ ہے کہ ارام لوگ سبحان اللہ بہت کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہم جو دیسی لوگ ہیں نا ہم بلکل نہیں اس کو پڑھتے ہیں غفلت پڑھتے ہیں حالکہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سبحان اللہ آج اللہ نے مجھے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت فجر کے نواز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ آج صبح میں اپنے وقت کے اوپر دفتر پہنچ گیا لیٹ نہیں ہوا سبحان اللہ آج بچوں نے سکول جاتے ہوئے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا بڑے ارام سے سکول چلے گئے ہیں سبحان اللہ آج دفتر کے اندر کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ میرا باس مجھ سے نراض ہوتا ہے الحمدللہ آج پورا دن گھر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ خامد بیوی کے درمیان کوئی ابتلق کلامی ہوتی یا اونچہ بل بلا جاتا ہے الحمدللہ آج میری بیوی نے بہت مزیدار کھانا بنایا اب اگر ہم یہ تعریف کریں گے تو بیوی بھی خوش ہوگی اور ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان زبان سے تعریف کے الفاظ تو نکلنے ہی نہیں دیتا اور ہم محروم ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ کا لفظ چونکہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پھر برکتیں نہیں ملتیں اس لیے آج سے یہ عادت بنا لیں کہ ہم نے اپنی باتوں باتوں میں سبحان اللہ کا لفظ کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمارے نامِ عمال میں قیامت کے دن کسرت سے سبحان اللہ لکھا ہو اور ہمارے پلڑے کے نیکیوں اہلے پلڑے کو یہ عمل جھکا دیں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں ان کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے مگر وہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے اب وہ قلمیں سنیئے کہ کونسے ہیں نبی اسلام رشاد فرمایا کہ وہ قلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم میرے یہ چاہت ہے کہ جتنی خواتین ہیں یا مرد ہیں جو آواز سن رہے ہیں وہ کم از کم تین مرتبہ ان فکروں کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی یہ عجر مل جائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور آئندہ کے لئے ان فکرات کو ویسے بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن طالبات نے آج علم مکمل کیا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو بقیہ زندگی علم کی شدمت کی توفیق عطا فرمائے یہ بچیاں جہاں بھی جائیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے ان کو قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے اور ان کے گھروں کو اللہ تعالی دین کی شدمت کے لئے قبول کروائے بلکہ علم کا فیض اللہ ان کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں میں جاری اور ساری فرمائے ہنانا اکیڈمیک کی جو پرنسپل ہیں وہ بھی مبارک بات کے قابل ہیں جو محتمیم ہیں وہ بھی مبارک بات کے قابل ہیں اللہ تعالی اس ادارے کو دن تکنی ذات چاوہ ان تک کی نصیب فرمائے اور اس فیدنے کے دور میں یہ جو ایک نور کا چراغ جلا ہوا ہے اللہ اس کی روشنی کو اور زیادہ بڑھائے اللہ کے خلاقوں اور خیر جیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے ہم توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے تو عطائب ہو جائیں تو یہ کلمات سچ کے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشدہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اکرارم باللسانہ اقرارم باللسانہ اقرارم باللسانہ اقرارم باللسانہ اقرارم باللسانہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبطائب ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقیادی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے صبح و شام سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفراللہ ربی من قل الزم و عطوب و علی دوسرا عمل ہے سو مرتبہ دروش شریف صبح و شام پڑھنا تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی دلاؤر دلاؤر کرنا چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچوں عمل ہے دس پندر میں صبح دس پندر میں شام مراقبہ کرنا مراقبہ ذکر قلبی کا دوسرا نام ہے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوا کریں تو تھوڑی دیر اللہ سے لا لگا کے بیٹھا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل اللہ 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 کہہ رہا ہے میں سن رہی ہوں انشاءاللہ اس ذکر کے وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے چنانچہ ہم تھوڑے دیر کیلئے مراقبہ کر لیتے ہیں پھر دعا کر لیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چھکا لیجئے دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈھو جائیے محسوس کریں 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 خیئی محسوس کریں تیرا نمن پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نتن تیرا نمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر دیئے سبحان ربی اللہ الوحاب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدار آل سیدنا محمد و فائد و سلم اے رب کریم میں آپ کے آج ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے بناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگدر فرما اے بھوٹی پر دفوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبرید فرما اپنے عشقی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگم سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحانے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمارے جسمانے بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما پربدگار عالم آنے والے وقت کو غدر وقت سے بہتر فرما آنے والے زندگی کو غدری زندگی کو کفارہ بنا جتنی خواتین موجود ہیں یا مرد ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما میرے مولا بچہ فریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی دفت دوڑتا ہے اور بندہ فریشان ہوتا ہے تو پربدگار کی دفت لوڑتا ہے اے بے قصوں کے دستگید اے ٹوٹے ریلوں کو تسلی جنے والے اے خالی جھولیوں کو بھر جنے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجئے نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے میرے مولا ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں ہماری آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پربدگار اللہ ہم پہ سرس کھا لیجئے اور ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے اے اللہ اس ادارے کو قبولیت عامت عاما نصیب فرما جو ادارے کی طالبات ہیں ان کو اپنی مقرب بندیوں میں شامل فرما جو ادارے کی مولمات یا مولمین ہیں ان کو بھی اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما اے اللہ دور قریب سے جتنی خواتین آج کی اس مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں ان کا بھی آنا قبول فرما اے اللہ اپنے مصاب کی والدہ فیصلباد سے اس مجلس کے لیے یہاں آئی ہیں ان کی بہن گجرہ والا سے اللہ یہاں پر اس مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں اور ان کے بھائی مولانا خلیل صاحب فیصلباد سے سفر کر کے صرف اس مجلس میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں اللہ اتنا دور دور سے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں مہربانی فرما دیجئے اور ان کے آنا کو قبول فرما اور سب کی نیک مرازوں کو اللہ پورا فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو بچیاں جوان المر ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما ماں باپ کے لئے ان کے فرد رضا کرنے آسان فرما جو بچیاں شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کو خامدوں کی اور سسرالوے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مقروض ہیں کرزے کی ادائی کی شبیل پیدا فرما اللہ امتحانوں سے محبوب فرما اے اللہ ذلت سے محبوب فرما علت سے محبوب فرما قلت سے محبوب فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ امار اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں پر شیعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پرزگار عالم جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چنچن کے دفع دور فرما ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا